دیکھئے یہ فیصلہ تو نواز شریف صاحب کو کرنا ہے لیکن ان کے ایک مسلم لیگ نون کا ایک بڑا محصر حلقہ جو ان کے ساتھ بڑا کومیٹڈ ہے اس کی رائے یہ ہے کہ انہیں وزارت عظمہ قبول کرنی چاہیے ایک بار تو وزیر آزم وہ بنیں گے اور اس کے بعد وہ کتنی کتنا عرصہ یہ اپنے پاس رکھیں گے یہ بیس سو اکیس سے گفتگو اس سال آ رہا ہے اس سال والا وعدہ جو ہے وہ ہم سن رہے ہیں بہرحال اخبار ڈان نے اپنے اداریے میں نواز شریف کی سیاست کو رولنگ بائی پروکسی کا انوان دیا اخبار لکھتا ہے کہ نواز شریف کی محفوظ واپسی کے لیے کئی قوانین بن چکے ہیں ان کی پارٹی ریاستی سپورٹ کے مزے اڑا رہی ہے لگ رہا ہے کہ دبائی میں پیپلز پارٹی کی قیادت سے مذاکرات کے بعد نواز شریف جلد لاہور کا رکھ کریں گے لیکن نواز شریف مشرق کے بجائے مغرب کی جانب پرواز کر گئے یقین انہی صورتحال میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نون لیگ کی مختلف ڈیڈ لائنز کے بعد نواز شریف کی واپسی ایک معمہ بنی ہوئی ہے پچھلے پندرہ ماہ سے نون لیگ اقتدار میں ہے اب تو الیکشن ایکٹ میں سیاست ستاہیات ناہلی کے خلاف ترامی بھی منظور ہو چکی ہیں نواز شریف کی واپسی میں نہ جانے کیا قباہت ہے دراصل نون لیگ اپنے قائد کے کیسیز کے مکمل قاتمے میں کسی قسم کا شاید کوئی رسک نہیں لینا چاہتی شاید یہ بجا رہی ہوگی ڈان اخبار کے داریے میں یہ سوال بھی اٹھایا گیا کہ نواز شریف کا اصل پلان کیا ہے وہ چوتھی مرتبہ اقتدار کی خواہش کا اظہار کر چکے ہیں لیکن واپسی میں سنجیدہ نہیں لگ رہے خیاس آ رہی ہے کہ نواز شریف کو قانونی اور عدالتی طور پر ریاست سے کلین چھنٹ درکار ہے ہو سکتا ہے انہیں مکمل خلاصی بھی مل جائے لیکن ان کی سیاست کا امتعان ووٹرز کا اعتماد بحال کرنا ہوگا جس میں ان کی دلچسپی نہیں لگتی ڈان لکھتا ہے کہ نواز شریف کو سمجھنا چاہیے کہ وزارت الرزمہ انہیں تشتری بھی سجا کر پیچھ نہیں کی جائے گی اگر وہ قانونی طور پر دوبارہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں تو پروکسیز کے ذریعے معاملات کلٹرول کرنے کے بجائے انہیں پاکستان واپس آنا ہوگا یہ اقبار ڈان کہتا ہے اس پر مزید بات کرتے ہیں پاکستان کے نامور سینئر ترین صاحبیوں میں سے سینئر ترین ایڈیٹرز میں سے ایک محترم مجیب رحمان شامی ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ شامی صاحب کیا آپ کو کوئی خبر ہے کہ نواز شریف صاحب کب آئیں گے کیونکہ اب ہم نون لیگ والوں سے نہیں کہتے کیونکہ وہ بیس سو بیس سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی آئے ابھی آئے ابھی آئے اور نہ جانے کتنی تاریخیں آ چکی ہیں آپ کی علم ہے کہ کیا کوئی ٹھوس تاریخ جناب نواز شریف کے ذہن میں ہے کہ وہ کب واپس آئیں گے کامران خان صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے بڑی تفصیل سے تذکرہ کر دیا ہے اور مختلف لیڈروں کے بیانات بھی سنا دیئے ہیں میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ستمبر کے مہینے میں واپس آئیں گے اور جب جو ہماری ایوان عدل ہے اس کی لیڈرشپ تبدیل ہو چکی ہوگی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنا منصب سنبھال چکے ہوں گے تو اس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں پاکستان واپس آئیں گے اور اپنے جو مقدمات ہیں ان کا سامنا کریں گے عدالتوں میں تو آپ کے اس سے پہلے جو یہ تمام گفتگو ہوتی رہی مریم میبی کے سال بیس سو بیس سے مسلسل بیانات ایاز صادق کے بیانات رانہ صنع اللہ کے بیانات ایسان اقبال کے بیانات کہ بس جی ڈاکٹر ان کو اجازت دیں گے تو وہ آئیں گے تو وہ کیا تھا سب دیکھیں مجھے ذاتی طور پر تو علم نہیں ہے کہ ان کی صحت کا عالم کیا ہے جو ان کے پلیٹلیٹس کام ہوئے تھے اور اس کے اسباب کیا تھے اور پھر وہ جو زیر علاج رہے تو ان کے ڈاکٹروں نے انہیں کیا مشورہ دیا میرا خیال جو ان کی انڈرٹیکنگ تھی اس میں یہ بات بھی تھی کہ پاکستانی سفارت خانہ جو ہے وہ ان کے محالج سے رابطہ رکھے گا اور ریپورٹ جو ہے وقتاں فوقتاں دیتا رہے گا تو میرا خیال سفارت خانہ نے بھی کوئی ایسا احتمام نہیں کیا تو اس لیے ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ان کی صحت کا معاملہ کیا رہا اور اب وہ کس مرحلے میں ہیں لیکن بداہر یہی لگتا ہے کہ ان کی صحت بحال ہو چکی ہے اور اب وہ واپسی کا ارادہ باندھ رہے ہیں اور پاکستان کا منظر بھی تبدیل ہو چکا ہے مصروفیات کیا ہیں دراصل کیا مصروفیات ہیں ہم نے کچھ عرصے پہلے چند ہفتے قبل سننا کہ وہ اچانک دبائی تشریف لائے پھر وہ اور ان کی صاحبزادی آصف ززاری صاحب اور ان کے صاحبزادے کے ساتھ ان کی دو تین دن نشست جاری رہی جس کی کسی قصب کی کوئی خبر جانی نہیں کی گئی پھر اس کے بعد وہ سعودی عرب چلے گئے پھر وہ واپس واپس شاید دبائی تشریف لائے ہیں پھر وہ لنڈن چلے جائیں گے یہ نوازشری صاحب کی کیا مصروفیات ہیں اور اس میں کیوں اتنی خاموشی کے ساتھ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں اور کیا ڈسکیشن کیا ہو رہا ہے آپ کے خیال میں دیکھیں پاکستانی سیاست سے تو وہ کٹے ہوئے نہیں ہیں اس سے جڑے ہوئے ہیں اور جو بڑے اہم فیصلے جو ہیں ان کی مشاورت سے ممکن ہوئے ہیں اور آج جو بھی حالات ہیں اس میں ان کا بڑا ہاتھ ہے اور ان کی صورت گریبیں تو ظاہر ہے کہ وہ آئندہ کا جو نقشہ بنا رہے ہیں اب الیکشن کب ہوں گے نگران حکومت کیسے بنے گی یہ سارے معاملات زیرے بحث ہوں گے اور پھر یہ کہ ان کے دوستوں پاکستان کے جو دوست ہیں ان سے بھی ہم کٹ گئے تھے ان کے ساتھ بھی یہ اعتماد کی بحالی ہے متحدہ عرب امارات ہے سعودی عرب ہے وہاں ان کے لئے اچھی گڑویل موجود ہے تو یہ سارے معاملات پاکستان کے داخلی معاملات ایک بنیادی سوال میں پوچھتا ہوں شامی صاحب اس کا بتائیے ہاں یا نام جواب کہ کیا جنواز شریف صاحب چوتھی بار وزیراعظم بننا چاہتے ہیں مسلم لیگ نون کے آئندہ الیکشن کے اندر وہ کینڈیڈٹ ہوں گے چوتھی بار کیونکہ اب ظاہر ہے اس کی راستے کی رکاوٹی تو اب سب دور ہو گئی ہے دیکھئے یہ فیصلہ تو نواز شریف صاحب کو کرنا ہے لیکن ان کے ایک مسلم لیگ نون کا ایک بڑا محصر حلقہ جو ان کے ساتھ بڑا کومیٹڈ ہے اس کی رائے یہ ہے کہ انہیں وزارت عظمہ قبول کرنی چاہیے اپنی ان کی عزت اور ساکھ جو ہے اس سے بحال ہوگی اور خواہ اس کے بعد وہ اس کو چھوڑ دیں چند ماہ کے بعد وہ دست بردار ہو جائیں اور کسی اور کے سپورت کر دیں تو اس طرح سے مختلف باتیں ابھی ہو رہی ہیں لیکن میرا خیال ہے ایک بار تو وزیر آزم وہ بنیں گے اور اس کے بعد وہ کتنی کتنا عرصہ یہ اپنے پاس رکھیں گے اور ویسے تو ویسے تو شعبی صاحب اس کے بارے میں ہم کہہ نہیں سکتے ہیں اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ خود شہباز شریف صاحب تین بار کہہ چکے ہیں کہ یہ عہدہ جو ہے یہ نواز شریف کی امانت ہے یہ نواز شریف کو وزیر آزم بننا ہے سب سے زیادہ متلاشی اور سب سے زیادہ شدت سے بات تو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو وزیر آزم بننا چاہیے ظاہر ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جو لیڈرشپ ہے وہ اسی کا ایک پرتو ہے تو نواز شریف صاحب اگر ان کے سر پر ان کا ہاتھ نہ ہو تو شہباز شریف صاحب معاملات اس طرح سے چلا نہیں سکتے اور یہی ہماری سیاست جو ہے اس کا تربیہ کہہ لیجئے یا علمیہ کہہ لیجئے وہ سیاست ہماری افراد کے گرد گھومتی ہے اور ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب کو نہ مسلم لیگ نون کی سیاست سے آپ الگ کر سکتے ہیں نہ پاکستان کی سیاست سے الگ کر سکتے ہیں جس طرح عمران خان صاحب ہے نہ وزارت عزمہ کی ایک جمہوری کاوش سے علیدہ کر سکتے ہیں ہاں یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں لیکن میرے خل جو معاملہ جس طرح سے ان کو اقتدار سے الگ کیا گیا اور جس طرح ان کے خلاف جو ہے ایک متدہ محاص بنایا گیا اس کی تو ساری تفصیل منظر عام پر آ رہی ہے اس کے مختلف کردار جو ہیں خود ہی بول رہے ہیں اور اپنے خلاف گوائیاں دے رہے ہیں اور نواز شریف صاحب کو اگزونریٹ کرتے چلے جا رہے ہیں اور ان کی محط ساکھ جو ہے اور ان کی جو عزت ہے بڑی حد تک تو بحال ہو چکی ہے بڑی نوازش جناب مجیب رحمان شامی ہمارے ساتھ موجود تھے